موسیقی ہم اس رکھ موجود ہیں راولپنڈی کی تحصیل گجر خان میں زلہ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کے ساتھ حلقے ہیں لیکن جو تحصیل راولپنڈی کا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا انہیں اٹھاون اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہاں سے پاکستان کے سابق وزیراعظم راجہ پروید اشرف ماضی میں دو مرتبہ انتخابات جیت چکے اور ایک مرتبہ یہیں سے انتخابات جیت کر وہ وزیراعظم پاکستان کے عہدے پر بھی پہنچے اگرچہ جو گزشتہ انتخابات تھے دوزار تیرہ کے ان میں راجہ پروید اشرف کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے راجہ جعوید اخلاص کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم اس مرتبہ انہیں اٹھاون گجر خان میں پاکستان تحریک انصاف کے چودری عظیم پاکستان مسلم لیگ نواز کے راجہ جعوید اخلاص اور پاکستان پیپرس پارٹی کے راجہ پروید اشرف کے درمیان خاصہ درچسپ جو مقابلہ ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے گجر خان تحصیل کے اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی بڑی تحصیلوں میں یہ شامل ہے جس کی آبادی تقریباً گیارہ لاکھ سے زائد ہے اور یہاں پہ جو ریجسٹرڈ ووٹر میں ان کی تعداد تقریباً چھ لاکھ تیس ہزار کے قریب ہے اور اگر ففٹی پرسنٹ بھی ٹرناؤٹ ایکسپیکٹ کیا جائے تو تین لاکھ کے قریب جو ووٹ ہیں ان کے ڈلنے کا امکان ہے اور جو امیدوار سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب ووٹ لے گا وہی یہاں سے کامیاب ہوگا گجر خان تحصیل اور اس کے یدگر کے جو علاقے ہیں یہاں کے بڑے مسائل کیا ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے ماضی میں وہ جن امیدواروں کو ووٹ دیتے رہے ہیں کیا انہوں نے ان کے مسائل حل کیے اور اس دفعہ یہاں کی عوام یہاں کے باسی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس امیدوار کو اور کس پارٹی کو منتخب کر کے قومی اسمبلی میں پہنچائیں گے آئیے انہی سے جانے پی پی اور نون کو ازما رہے ہیں لیکن آج دن دکھ ہمارے پاکستان میں کیا تبدیلی آئی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی میں یہ کہتا ہوں کہ نیا بندہ اور نئے بندے کو چوس اچھا آپ بھی تبدیلی ملے ہیں جی؟ نہیں جی ہمیں راجہ پرویزہ شرف صاحب کو دیں گے ووٹ وجہ جی؟ وجہ یہ پسپورٹ آفل بنیا ہے یہ پھاٹک آگے انڈر پاس اس نے بنمایا ہے لوگوں کو گیاس اور گوھ میں گیاس پھنچائیا بجلی پھنچائیا راجہ پرویزہ شرف صاحب نے یہ اس گرمی جب پھاٹک بند ہوتی تھی روک روتے تھے کافی بندوں کی ڈٹھ ہو جاتی تھی ادھر اس وجہ سے ہم پنڈی جاتے تھے پسپورٹ بنوانے آپ کا کیا خیال ہے جی؟ آپ یہ در ہی کنینے والے ہیں؟ جی جی کنینے والے ہیں کس کو ووٹ دینے چاہتے ہیں آپ؟ فرویزہ شرف کوئی دیں گے نا جی کیا بجا ہے؟ کام جیدنے قرار ہیں یہ ایرنڈر پاس بن گیا پاسپورٹ آفیس بن گیا ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ بوٹ شیر کو دیں گے نور کو جی نواز لیگ کو؟ جی جی کیا بجا ہے؟ بجا جی اس کے دینے شروع تو وہاں سے اس کو دے رہے ہیں اگر وہ ہی چلتا ہے ہمارے پاس اسی کا کام آئی ہے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں کس کو؟ عمران خان جنب پیٹی آئی بجا کیا ہے؟ بجا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ نئی حکومت ہے نئی ہمیں آزمانا چاہیے انشاءاللہ کامیابی ہوگا مسائل کیا کہیں؟ مسائل پانی کی بہت تنگی ہے ادھر پانی کی بہت کم ہے اور بھی ٹریفک دیکھو دیکھ لو ٹریفک آپ کتنی لوگ تنگ آ رہے ہیں کوئی نظام صحیح نہیں جائے تو آپ ووٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ ہم ووٹ دے ہوں گا نظام مصطفیٰ مولانا مفتی محمود حسین شایق کو آشمی کو کیا بجا ہے اس کی؟ نظام مصطفیٰ لانا چاہتے اور کیا بجا ہے؟ ووٹ کس کو دے گے؟ نو لے گا نو لے گا کیا بجا ہے؟ انہوں نے کام کی ہمارے لگے گا ووٹ کس کو دے گے؟ ووٹ امران خان کو دے گا اچھا کیا بجا ہے؟ کچھ اینجا چاہیے تھوڑا بہتا ہے جی؟ کچھ اینجا چاہیے تھوڑی بہتا ہے کجر خان میں راتے ہیں؟ جی ووٹ کس کو دے گے؟ دیکھتا ہے نا جیس کے بارے کوئی نہ کوئی دوگانا ہونے اس طرح تو نہیں بتا سکتا ہے کس کو ڈالتے ہیں؟ بس آگے شیر کو ڈالنا ہونا چاہیے بس آگے شیر کو ڈالنا ہونا چاہیے اب کوئی پتہ نہیں ہے کیا ڈالیں گے؟ بس آگے شیر کو ڈالتے تھے آپ کوئی پتہ نہیں ہے؟ کیا بجا ہے؟ کیا بجا ہے؟ کیا بجا ہے؟ بجلی کوئی نیوڑی ہے اور اس طرح ہمیں گائی بڑھتی جا رہی ہے کیا کریں؟ نا یہ در مزدری لبنی ہے نا ادھر لبنی ہے ملک نے آلات ہی ہے جی کہ پی ٹی آئی نہیں ضرورت ہی جائے ملک نے آلات کی ہے جیرے؟ ملک نے آلات ہے کہ اتنا ساڑے پر کرزہ ہوئی گیا ٹھیک ہے؟ اے دے آنے ہاں میٹرو بنا چھوڑیے لیکن بنیادی سالتا ہوں اے اترے نہ جائے نہ لوکوں کی جاب دے رہے ٹھیک ہے نہ کوئی اسپیال دے رہے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ؟ سر فیلال تو کوئی پروگرام نہیں ہے ووٹ کا ووٹ ہی نہیں دینا چاہتے بجا؟ کسی نے کچھ نہیں دیا کیا بتائیں آپ؟ اسلام علیکم جی جی ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ اس لیے دیں گے ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور یہاں کے جو لوکل نمائندے ہیں ترکیاتی کام تو کوئی بھی بندہ آئے گا وہ کرے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے چیننگ کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں انہیں ووٹ دی جائے سر پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیں گے تیس سال ان دونوں پارٹیوں نے اس ملک کا خون نے چڑھا ہے نہ کوئی ڈیمپ نہ ہی ہے نہ کوئی بڑا کام کیا ہے لوگوں کو گلیوں کا لالج دے کے نالیوں کا لالج دے کے ووٹ لے رہے ہیں یہ آپ کا کہہ خواب؟ پی ٹی آئی جی انشاءاللہ وجہ یہ کہ 35 سال ہو گئے ان دونوں کو عزماتے ہوئے لیکن کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس پر گلی نالی اور اس کو فارغ کریں گے پاکستان کے لیے ووٹ دیں گے یہاں پہ آپ کو اپنے دکھا ہوگا کہ خاصی جو ہے وہ متضاد آراج جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ریلوے روڈ خاصا مشہور علاقہ ہے گوجر خان کا اور یہاں بڑی تعداد میں لوگ شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں اور یہاں پہ متضاد رائے ہیں لوگ تینوں جماعتوں کی حوالے سے جب وہ بات کر رہے ہیں مزید دلگوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا علیہ جی آپ کے شکر اللہ عنہ اپنی اسلام بورٹ کس کو دے گی بورٹ امران خان پیٹ آئی کی پیٹ آئی کی امران خان کیا وجہ ہے بس نوہ انسان بنانی ہے کیا کرے کس کس پارٹی کے اپنے جنڈے رکھے ہوئے جدنی پارٹیز ہیں سب کی ہیں سوائی ازاد مدوار کے کس کس پارٹی گئی طریقہ لب بیک پی ایم ایل 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 پیپل پارٹی طریقہ انسان آپ کا ویسے کیا ہے رائے آپ کے پاس سے زیادہ جنڈے زیادہ ٹوپیاں کس جماعت کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جا رہی ہیں پیپل پارٹی کی پوٹ کس کو دیں گے پی ایم ایل 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 نو لیگ نو لیگ نو شریف نے بہت کام کرائے جی پاکستان میں یہ سی پیک والا مقصوبہ ہو گیا اس کے بعد ملک میں موٹر ویس اور اور بہت سار کام یہ بتائیں کہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کام کی ہیں گجر خان میں جب وہ وزیراعظم بنے انہوں نے بیتالیس ارب روپے کوئی خان کو ہار روڈ بنائی ہے ہمارے لیے فحر کی بات ہے کہ ہم ہمارا لیڈر ہے راجہ پرویز اشرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی پیس بلے کو دیں گے بلے کو بلے ماضی میں دیا جی مسلم لیگ نون کو اس طفعہ دیکھیں کوئی پروگرام بنا رہے ہیں کسی اور پارٹی کو ووٹ پانے ہو ووٹ ووٹ بانے رہے ہیں نون دیکھیں نون دیکھیں اس واری نون دیکھیں بس حسن کیاس ہے